موسیقی کس کو بنائیں گے؟ متقی کو بنائیں گے اس آیت درمیہ میں گستبو کی شہزادی نے ایک جگہ پہ اس آیت کو پیش کیا تھا اس لئے شہزادی کی زندگی سے مربوط واقعے کو بیان کرنا ہے اور پھر اس آیت کو پیش کرنا ہے شریعت اسلامی کا قائدہ ہے کہ اگر کوئی مال بغیر مسلمانوں کی مدد سے رسول اسلام تک پہنچے گا تو وہ پورا کا پورا رسول اسلام کا ہوگا اور اگر مسلمانوں کی مدد شامل رہے گی تو اس میں کا بیس پرسنٹ رسول کا ہوگا اور اسی پرسنٹ مسلمانوں کا ہوگا عیسائی خیبر میں پٹنے کے بعد فیدت نامی جگہ پر اکٹھا ہو کر اسلام کے خلاف سازش کر رہے تھے رسول کو پتا چلا چونکہ عیسائی خیبر میں علی سے پٹ کر بھاگے تھے لہٰذا علی کو ہی رسول نے بھیجا اب جیسے ہی مولا متقیان ان کے پاس گئے تو روبو جنالت مولا متقیان میں ندھان ہو کر ان عیسائیوں نے ایک وعدہ کیا کیا وعدہ کیا کہ آج کے بعد اگر ہم اسلام کے خلاف سازش کرتے ہوئے پکڑے گئے تو یہ جو رئیسہ تو دے دیا کہ سازش کرتے ہوئے پکڑے گئے لیکن اگر آج کے بعد پھر پکڑے گئے تو یہ ہم پورا کا پورا فیدت رسول کو حبا کر دے گے انصاف سے بتائیے فیدت کو رسول تک آنے میں مسلمانوں کے بدن کے پسینے کا ایک قطرہ زمین پر آیا ایک قطرہ زمین پر آیا اس کا مطلب سارا کا سارا مال کس کا ہوا رسول کا ہوا رسول کے بعد رسول کے بعد اس کی وارث کون اس کا وارث کون ہوا ان کی بیٹی شہزادی ہے کون ہے لیکن اگر رسول کی آنکھ بند ہوئی جتنی چھوٹی چھوٹی آنکھیں تھیں وہ سب بڑی ہو گئیں اور سب کی نگاہیں شہزادی کے مال پر پڑی رسول کا دنیا سے جانا تھا لوگ جو ہے وہ فیدت میں آئے اور شہزادی کی جو نوکر کام کر رہے تھے جتنے لوگ لگے تھے سب کو نکال باہر کیا کہا جاؤ یہ ہمارا ہے اس کے بعد جب شہزادی کو یہ بات پتا چلی تو شہزادی نے ایک چھوٹا سا قافلہ بنایا کیا قافلہ تھا؟ اس میں خود شہزادی ہے مولا متقیان ہے اور حسنین ہے اور ام ایمن ہے اب یہ ام ایمن کون ہے یاد کر لیجئے ام ایمن اصل میں تھی جناب عبداللہ کی تنیز جناب عبداللہ کے بعد وراثت نے ملی پیغمبر کو اور پیغمبر کے بعد وراثت نے ملی فاطبہ زہرہ کو یہ فاطبہ زہرہ یہ پانچ آچھوں پانچ لوگوں کا قافلہ لے کے دربار میں آئیں اور آتے حسات جو کیس دائر کیا ہے وہ ملکیت کا ہے کیا کہا؟ اس حدت میں ملکیت ہے دلیل دیجئے گواہ لائیے کہا میرے شوہر علی ہے کہا شوہر کی گواہی نہیں مانی جائے گی کہا میرے بچے حسنین ہیں ان کی گواہی ہے کہا بچوں کی گواہی نہیں مانی جائے گی جبکہ قرآن کی سراسرا مخالفت ہو رہی تھی جناب مریم کو جب گواہی کے ضرورت پڑی تھی تو عیسیٰ نے گہوارے سے گواہی دی تھی سکتا ہے لیکن قرآن کی مخالفت ہوتی گئی کیس کو خارش کر دیا گیا پھر شہزادی نے کیس دائر کیا ویراست کا کہا اچھا ملکیت نہیں مانتے ہو ویراست تو مانتے ہو اپنے باپ کے مرنے کے بعد تنہا میں ان کی وارث ہوں کہا ہم نے آپ کے بابا کے مو بابا کے مو دے سنا ہے اب میں جو حدیث آپ کے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں یہ حدیث جھوٹی ہے ہماری کتابوں میں نہیں ہیں ہم نہیں مانتے لیکن اس وقت خلیفہ وقت میں شہزادی کو دلیل دی تھی کہا ہم نے آپ کے بابا سے تہتے ہوئے سنا ہے کہ ہم کی روحے انبیاء نہ وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں جو کچھ چھوڑ کے جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے تو آپ کے بابا تو نبی ہیں لہذا آپ کے بابا نہ کوئی وارث ہے نہ آپ کے بابا خود کسی کے وارث ہے جو کچھ آپ کے بابا چھوڑ کے گئے ہیں وہ صدقہ ہے شہزادی نے قرآن کی آیت سنائی وارثہ سلیمان دعودہ اور سلیمان کے باری جو ہیں وہ دعود ہوئے ایک ایک کر کے شہزادی قرآن کی آیت سناتی گئی یایا اور ذکریہ والی آیت شہزادی نے سنائی وہ حدیث سنایا شہزادی نے آیت سنائی میں نے ہاتھوں کو جوڑا کہ شہزادی یہ بتائیے جب وہ حدیث سنا رہا ہے تو آپ قرآن کی آیت کیوں سنا رہی ہیں شہزادی آغاز دیں گی میں ان کے چہرے سے اسلام کی نقاب خیش رہی ہوں ان کو اچھی طرح پہچان لو کل جب میرا بابا ان کو حدیث سنا رہا تھا یہ کہہ رہے ہیں تو قرآن کافی ہیں آج جب قرآن سنا رہی ہوں یہ کہہ رہے ہیں حدیث کافی ہیں ان کو اچھی طرح پہچان لو نہ تو یہ قرآن کے ساتھ ہیں نہ یہ حدیث کے ساتھ ہیں ایک صلوات پڑھیں محمد اللہ ایک ایک شہزادی سنا رہی ہے یہ کس کا ہے جب اس حدیث کو ذہن میں رکھئے کہا کہ ہم جو ہیں انبیاء یہ نوارس بنتے ہیں نوارس بناتے ہیں کیس شہزادی کے اپوزٹ میں آیا شہزادی آگئی گھر یہ بتائیے معصوموں کے قافلے میں امی ایمن کا کیا کام تھا امی اس کا مطلب فاطمہ کو علم غیب تھا کیا تھا فاطمہ کو پتا تھا کہ خلیفہ وقت مجھ سے مجھے کونسی دریل دے گا امی ایمن اس جھوٹی حدیث کے رخصار پر بھرپور تماشا تھیں اور جیتا جاکتا ثموت تھیں کہ نبی وارث بنتا بھی ہے اور نبی وارث بناتا بھی ہے شہزادی گھر آگئیں اسلام کے اندر ایک عالم دین گزرے ہیں اس حدیث کو یاد رکھیں گا بعد میں لطفہ آئے گا علامہ ابن عبی الحدید جنہوں نے نحجر بلاغہ کی تیس جلدوں میں شرع لکھی ہے علامہ ابن عبی الحدید ان کے بالے میں ملتا ہے کہ یہ کلاس میں موجود ہے تاریخ کا درس ہو رہا تھا استاد کو پڑھاتے پڑھاتے فدق کی بحث آگئی وہ اپنے اپنے عبی الحدید کھڑے ہوتے ہو اور پوچھتے ہیں یہ بتائیے کہ فاطمہ صدیقہ تھی کی نہیں تھی کہ بلکل تھی کہ پھر اگر فاطمہ صدیقہ تھی تو جو فاطمہ دعویٰ کرے گی وہ جھوٹا نہیں ہوگا کہ بلکل جھوٹا نہیں ہوگا یعنی سچا دعویٰ ہوگا کہ بلکل سچا دعویٰ ہوگا کہ پھر یہ بتائیے کہ جب فاطمہ نے اپنی ملکیت کا دعویٰ دربار میں کیا تھا فاطمہ کو فدق کیوں نہیں دیا گیا حضور خاموش کہا تم کلاس کے بعد ملنا انہوں نے پھر سے سوال کیا ان کو نکال کلاس کے باہر کر دیا یہ ٹھائرِ علی کے مدوالے جب استاد پڑھا کر کلاس سے نکلا کا حضور آپ نے بتایا نہیں کہ فاطمہ کو فدق کیوں نہیں دیا گیا اب حضور کی بات سنیے اور لطفلی جیے حضور کہتے ہیں کہ اصل میں فاطمہ فدق لینے گئی ہی نہیں تھی کہا فاطمہ ٹوکن لے گئی تھی یہ دو اور اس کے ساتھ یہ بھی دو کہ حضور میں چھوٹا ست آئیو علم ہوں بات کو آسان کر کے بتائیے یہ دو اور اس کے ساتھ یہ بھی دو کہ فاطمہ اصل میں اپنے آپ کو سچا منوانے گئی تھی اگر بات پہنچ جائے تو آواز سے اور ہاں دادوں تحسین سے نواز کیے بتا دیجئے کہ میری بات اب تک پہنچ رہی ہے کیا کہا فاطمہ اپنے آپ کو سچا منوانے گئی تھی کہ کیا سچا منوانے گئی تھی کہ اگر خلیفہ وقت فاطمہ کو سچا مان کر فدق دے دیتا تو فاطمہ اگلے دن پھر آتی اور کہتی کہ میرے شوہر کی حکومت چھوڑ اس کا مطلق کہ اگر سچا مان لیتا تو پھر اس کو فدق دینا پڑتا حکومت بھی چھوڑنی پڑتی فاطمہ کو سچا نہیں مانا اب دل پر ہاتھ رکھ کے انصاف سے بتائیے جو فاطمہ کو جھوٹا مانے وہ جنت میں جائے گا سچا مانتا تو پھر تو حکومت چھوڑنی پڑتی جو فاطمہ کو جھوٹا مانے وہ جنت میں جائے گا لاکو کروڑوں سلام ہو فاطمہ کی زہانت پر کہ آلی کے دشمن کو ایسے دوراہے پہ کھڑا کر دیا کہ اگر سچا مانے تو حکومت چھوڑے جھوٹا مانے تو جنت چھوڑے ایک سلام آت پڑے محمد وآلہ محمد وآلہ محمد وآلہ